بھگت سنگھ جب جیل میں تھے تو بھگت سنگھ کی دادی ان سے ملنے کے لیے آئی بھگت سنگھ کی دادی جی جو بہت ورد تھی دو تین وقت تھی ان کو سہرہ دے کر لے کر آئے تو بھگت سنگھ کی دادی نے جب ہتھکڑی اور بیڑیوں میں بھگت سنگھ کو دیکھا اس سمیہ تک وہ ایک سو چھبیس دن کی بھوکھ ہڑتال کر چکے تھے شریر پورا جیرن ہو چکا تھا تو بھگت سنگھ کی دادی نے کہا کہ ہائے بیٹا بھاگوں والا یہ کیا شہید آجم بھگت سنگھ نے کیا اتر دیا وہ کہتے ہیں کہ دادی جی یہ تو سرکار کے گہنے ہیں اور پھر تھاکہ مار کر بولے کہ یہ سب کو نہیں ملتے یہ تو کسی قسمت والے کرانتیکاری کو ہی ملتے ہیں شہید بھگت سنگھ راجگرو سخدیو نے جب انگریجوں کی کوٹ کو دیکھا کہ انگریجوں کی نیائے ویوستہ پوری تنے سے خراب ہے اور اس نیائے ویوستہ کا ہم کوئی سیوگ نہیں کریں گے تو انہوں نے کوٹ کا بہشکار کر دیا اب ابھی یکت اگر کوٹ میں نہیں ہے تو کوٹ کی کاروائی نہیں چل سکتی تو کوٹ نے جیل وارڈرن کو جیل سپریٹینڈنٹ کو بار بار اوڈر دیا کہ کیسے بھی ہو بھگت سنگھ کو یہاں پر کوٹ میں لے کر آؤ بھگت سنگھ راجگرو سخدیو کوٹ کا بہشکار کر چکے تھے تو جیل کے انگریج ادھکاری نے دس دس خونی پتھانوں کو لگایا کہ بھگت سنگھ کو پکڑ کر کسی بھی طرح گاڑی میں ڈال لیں اور کوٹ لے جائیں لیکن دس دس خونی پتھانوں نے چاہے کتنی بھی یاتنائیں دی وہ بھگت سنگھ کو ڈگا نہیں سکے انتھ میں جیل کے ادھکاری کو کوٹ میں یہ سندیش بھیجنا پڑا کہ بھگت سنگھ کو پیٹ پیٹ کر مارنا تو سمبھو ہے لیکن اس کی اچھا کے بغیر کوٹ میں لانا سمبھو نہیں ہے جب 1928 میں بھگت سنگھ نے سانڈرز کا ود کیا جس نے لالا لاجپت رائے کی حتیہ کی تھی تو اس سانڈرز کے ود کے بعد شہید بھگت سنگھ کی تلاش میں پولیس بڑی چاروں اور پھر رہی تھی تو انہوں نے اپنے کیش کٹوا کر ہیٹ پہن کر جو ہیٹ والی فوٹو آپ دیکھتے ہیں کوٹ پہن کر درگا بھابی اور ان کے بچے کو اپنا پریوار بنا کر سکھدیو کو نوکر کے روپ میں وہ ریلوے سٹیشن سے نکلے تو ان کو اپنے کیش کٹوانے پڑے کیش کٹوانے کے بعد وہ اپنے کرانتی کاری ساتھی سردار رنڈیر سنگھ سے ملنے کے لیے ایک بات جیل میں گلے